السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد آج جمعہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو مبارک بنائے اس میں اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق آتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر خیر آتا فرمائے آج روزانہ کے درس سے کچھ چھٹی لیتے ہیں تھوڑی بہت اور مختلف خارجی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے پوری کتاب پڑھی جائے کچھ ٹیشٹ لے لیا جائے عبداللہ ابن المقفع کی مشہور کتاب الادب السغیر والادب الكبیر عبداللہ ابن المقفع دور عباسی کا مشہور عدیب ہے کلیلہ دمنا جس کی کتاب ہے اسلام تو ترجمہ ہے وہ عربی میں پنچانوے ہجری میں پیدا ہوا ایک سو پچاسی میں انتقال ہوا اس کا پہلے فارسی تھا مجوسی تھا پھر اس کے بعد مسلمان ہوا زندقیقہ بھی انتہام ہے لیکن کچھ لوگوں نے اس کا دفاع بھی کیا ہے کہ وہ صرف الزام ہے برحال آدمی عقل مند ہے دین کا اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ اس کے مناسب معاملہ فرمائے گا ہم اس کی عقل سے فائدہ اٹھاتے ہیں العدب الصغیر اسم المقفع کہتا ہے فَإِنَّ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ حَاجَتًا وَلِكُلِّ حَاجَتٍ غَايَتًا ہر مخلوق کی حاجت ہوتی ہے اور حاجت ایک انتہا ہوتی ہے کہ کس قدر ضرورت ہے کتنی ضرورت ہے وَلِكُلِّ غَايَتٍ سَبِيلًا ہر ہر غایت منزل کا ایک راستہ ہوتا ہے اسی راستے سے اس منزل تک پہنچا جاتا ہے تو جو انسانوں کی حاجات ہیں وہ بھی غایات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان کو پانے کے لیے کوئی راستہ چاہیے وَاللَّهُ وَقَّتَ لِلْأُمُورِ اَقْدَارَهَا اللہ تبارک و تعالی نے امور کے لیے متعینہ مقدار محدود فرمائی ہے کہ اتنی مقدار میں یہ چیز ہوگی تو یہ نتیجہ نکلے گا وَهَيَّعَا جب وہ راستے اختیار کریں گے تب ہی اس غایت تک آپ پہنچیں گے حَيَّعَا إِلَا الْغَايَاتِ سُبُلَا حَيَّعَا مُحَيَّعَا کرنا سَبَّبَلْحَاجَاتِ بِبَلَاغِهَا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان راستوں کو حاجات تک پہنچانے کا سبب بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حاجات پہ پورا کرنے کے اسباب فراہم فرمائے ہیں یعنی آپ کو جو مقصد چاہیے اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا پڑے گا تب ہی آپ کا وہ مقصد حاصل ہوگا آپ کی جو حاجت ہے ضرورت ہے تو اس کے طریقے سے پوری ہوگی کہنے کا مطلب یہ ہے غایت اور حاجت ایک بتا رہے ہیں اس لیے کہ حاجت کی غایت مطلب کس قدر ضرورت ہے یا ضرورت ایک مقصد ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے راستہ آپ کو چلنا پڑے گا یہ کہنے کا مقصد ہے حاجت کیا ہے صلاح المعاشی والمعاد انسانوں کی حاجات انسانوں کے مقاصد یہ ہیں دنیا اور آخرت صدر جائے صلاح المعاشی والمعاد معاش دنیا معاد آخرت دنیا اور آخرت کی زندگی بہتر بنے وَسَّبِيلُ الْاَدْرْكِهَا الْعَقْلُ الصَّحِحِحِ اس مقصد کو پانے کا راستہ عقل صحیح ہے وَأَمَارَةُ سِحْحَتِ الْعَقْلِ اَخْتِيَارُ الْأُمُورِ بِالْبَصَرِ اور عقل کے صحیح ہونے کی علامت کہ آپ کی عقل صحیح کام کر رہی ہے اس کی علامت اختیار الْأُمُورِ بِالْبَصَرِ معاملات کو اختیار کرنا اس میں تصرف کرنا بصیرت سے سمجھ سے یہ عقل کے صحیح ہونے کی علامت ہے کہ آپ صحیح ڈیسیزن لے رہے ہیں معاملات کو اختیار کر رہے ہیں فراست اور بصیرت سے وَتَنْفِيضُ الْبَصَرِ بِالْعَزْمِ اور اپنی رائے کو عمل میں لا رہے ہیں عزم سے یعنی کبھی تو رائے اچھی ہوتی ہے لیکن عمل میں پیچھے رہ جاتا ہے آدمی تو رائے بھی اچھی ہو سونچ اچھی ہو انتخاب اچھا ہو پھر اس کے بعد اس کو عمل ہی جمع پہنا ہے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں پلان بہت بناتے ہیں اور اچھا بھی بناتے ہیں لیکن اس کو نافذ نہیں کرتے ہیں تو تنفیض البصر یعنی اپنے انتخاب اور اختیار کو عزم کے ساتھ عملی جامع پہنائیں یہ سب کامیابی کے لیے ضروری ہے العدب ینم العقول عقل کو عدب پرمان چڑھاتا ہے وللعقول سجیات وغرائز عقل کی اپنی عادتیں اور اپنی فطرت ہوتی ہے غریضہ فطرت سجیہ فطرت عقل کی عادات اور فطرت ہوتی ہے بہا تقبل العدب وہ عقل انہی فطری صلاحیتوں سے عدب کو قبول کرتی ہے اور عدب کے ذریعے عقل پروان چڑھتی ہے اور ترقی کرتی ہے بارتی ہے فکما ان الحبت المدفونتا في الارض لا تقدر ان تخلع یبسها وتظہر قوتها وَتَطْلُعَ فَوْقَ الْأَرْضِ بِزَهْرَتِهَا وَرَيْعِهَا وَنَظْرَتِهَا وَنَمَائِهَا إِلَّا بِمَعُونَتِ الْمَاءِ الَّذِي يَغُورُ إِلَيْهَا فِي مُسْتَوْدَعِهَا فَيُدْهِبَ عَنْهَا أَذَلْ يَبَسْ وَالْمَوْتِ وَيُحْدِسَ لَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ الْقُوَّةَ وَالْحَيَاتَ فَكَمَا تو جس طرح سے کہ ایک دانا جو زمین میں ڈالا جاتا ہے بویا جاتا ہے المدفونت فی الارض لا تقدر وہ دانا اپنے گہوں کا دانا ڈالا مون فلی کا دانا ڈالا لا تقدر وہ دانا اپنی خشکی کو دور نہیں کر سکتا تَخْلَعَيَ بَسَهَا اور اپنی طاقت کا اظہار نہیں کر سکتا اور زمین کے اوپر نمائی نہیں ہو سکتا بِزَهَرَتِهَا اپنی خوبصورتی کے ساتھ وَرَيْعِهَا اپنے حُسن و جمال کے ساتھ وَنَظَرَتِهَا اپنی سرسبز و شادابی کے ساتھ وَنَمَائِهَا اور اپنی قوتِ نُمُو کے ساتھ وہ دانا زمین کے اوپر ظاہر نہیں ہو سکتا مگر پانی کی مدد سے پانی جب ملے گا جب دانے کی خشکی دور ہوگی اس کے اندر تراوٹ آئے گی تازگی آئے گی تو وہ ظاہر ہو جائے گا اِلَّا مَعُونَ مطلب مدد پانی کی مدد سے ہی وہ دانا اوپر اپنے حُسن و جمال ظاہر کرے گا جو پانی کے يَغُورُ اِلَيْهَا اس دانے تک پہنچے گا فِي مُسْتَوْدَعِهَا اس کے مقام میں فَيُضْحِبَا عَنْهَا اَذَلْ يَبَسَ پھر وہ پانی اس سے خشکی دور کرے گا خشکی کی تکلیف عذیت دور کرے گا وَالْمَوْت موت کو دور کرے گا بھی مردنی ہے اس کے اندر وہ دور کرے گا پانی وَيُحْدِيثَ عَلَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ اور اللہ کی اجازت سے وہ پانی اس کے اندر قوات اور زندگی کا سامان اور طاقت پیدا کرے گا فَكَذَلِكَ سَلِيقَةُ الْعَقْل اسی طریقے سے عقل کی فطرت عقل کی وَدِعَت مَقْنُونَةٌ چھپی ہوئی ہوتی ہے فِي مَغْرَزِهَا مِنَ الْقَلْب فِي مَغْرِزِهَا مِنَ الْقَلْب دل کے اندر اپنے منبت میں یعنی جہاں سے اگنا ہے اس کو وہ چھپی ہوئی ہے جیسے حبہ اپنے منبت میں یعنی اپنے مقام میں تو ایسی دل کے اندر جو اس کا مغرض اور منبت اور مقام ہے وہاں وہ عقل چھپی ہوئی ہے مَقْنُونَةٌ اب جیسے دانا زمین کے اندر دفن ہے نہیں اکھ سکتا جب تک کہ پانی سے تر نہ کیا جائے تو لَا قُوَتَ لَهَا اس عقل کے غریزے اور عقل کے سلیقے اور عقل کی فطرت کے لیے طاقات اور زندگی نہیں ہو سکتی وَلَا مَنْفَعَتَ عِنْدِهَا اس کے اندر نافعیت نہیں آسکتی حَتَّى يَعْتَمِلَهَا الْعَدَبِ یہاں تک کہ اس عقل کی صلاحیت پر عدب اپنا کام کرے اس پر عمل کرے عدب جب عدب کی حصیت گویا کہ پانی کی ہے اور عقل کی دانے کی ہے دانہ اپنی تازگی کب ظاہر کرے گا اور زمین میں کب ظاہر ہوگا اور اپنی کونپل کب نکالے گا اور پھر تناور درخت کب بنے گا جب پانی پہلے اس کو تازگی عطا کرے گا تو عدب سے اپنی عقلوں کو تازہ کرو کہنے کا مطلب یہ حَتَّى يَعْتَمِلَهَا یہاں تک کہ عدب اس میں اپنا عمل کرے عدب وہ پھل کا ذریعہ بنے گا عقل کے لیے وَحَيَاتُهَا زِندگی کا ذریعہ بنے گا وَلِقَاحُهَا اور اس کے پلنے بڑھنے اور ترقی کرنے کا ذریعہ بنے گا وَجُلُّ الْأَدَبِ الْمَنْطِقِ عدب اکثر منطق سے آتا ہے یعنی سمجھ سے اور سمجھ اکثر تعلم وہ سیکھنے سے آتی ہے تو گویا کہ عدب ایسی نہیں آئے گا سیکھنا پڑے گا لَيْسَ مِنُو حَرْفٌ اور منطق عدب کا جو ذریعہ ہے اس کا کوئی بھی حرف اس کے لغت کے حروف میں سے اس کے اسما میں سے کوئی بھی قسم یعنی علم اللہ وَمَرْوِيٌ وہ روایت کیا جا رہا ہے علم یعنی پرانے لوگوں سے چلا آ رہا ہے متعلم وہ سیکھا جائے گا جو پرانا چلا آ رہا ہے تو خود آپ علم اخترع نہیں کر سکتے مأخوض وہ اغذ کیا جائے گا عن امام سابق پرانے کسی امام سے من کلام اس کا کوئی کلام منقول ہو کتاب یا کوئی کتاب ہو کہنے کا مطلب عاقل کے لئے عدب چاہیے عدب کے لئے علم چاہیے وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِعُوا اُصُولَهَا یہ اس بات کی دلیل ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں نے عقل کے اصول خود اخترع نہیں کیے ہیں عقل کے اصول خود اخترع نہیں کیے ہیں وَلَمْ يَأْتِهِمْ عِلْمُهَا اور ان کے پاس عقل کا علم نہیں آیا ہے مگر اللہ کی جانب سے اللہ نے سکھایا حضرت آدم علیہ السلام کو پھر ان سے منتقل ہو کر آیا ہے ہمارے پاس فَإِذَا خَرَجَ النَّاسُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَمَلٌ أَصِيلٌ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ لوگ اس سے نکل گئے کہ ان کا کوئی اصلی عمل ہو یعنی خود انسان کا اپنا اخترعی عمل نہیں ہوتا ہے وہ منقول ہوتا ہے اور یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ اَنْ يَقُولُ قَوْلًا بَدِيعًا وہ اپنی طرف سے ایجاد کر کے کوئی بات نہیں کہہ سکتے خَرَجَا یعنی اس سے نکل چکے ہیں یہ بات نہیں ہو سکتی فَلِعْلَمِ الْوَاصِفُونَ اَلْمُخْبِعُونَ تو جان لے بتانے والے اور خبر دینے والے شاید اَلْمُخْبِعُونَ ہوئے کہ اَنَّا أَحَدَهُمْ یعنی جو اُدَاباں ہیں جو وصف کرتے ہیں تصویر کشی کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں وہ جان لیں علماء جان لیں جو تقریریں کرتے ہیں وصف بیان کرتے ہیں اُدَاباں جان لیں جو علم کا اظہار کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص وین احسنہ چاہے کتنا ہی اچھا عدب اور خطابت اور علم ظاہر کرے وَعَبْلَغَ بَلِغْ لَيْسَ زَائِدًا وہ اس سے زائد نہیں ہو سکتا عَلَىٰ أَن يَكُونَكَ صَاحِبِ فُسُوسٍ کہ وہ نگینے والے آدمی کی طریقے سے بن جائے وَجَدَ يَاقُوتًا اس نے یاقوت ایک پتھر پایا یہ سب نگینے مقاماتِ یاقوت زبرجد مرجان یہ سب پائے اس نے پتھر پہلے سے موجود ہیں یہ یاقوت خود بنا نہیں سکتا زبرجد مرجان فَنَظَمَهُ بس اس نے ان نگینوں کو ان موتیوں کو کیا کیا پیرو دیا ایک کے ایک ساتھ جوڑ دیا قَلَعَدَ اور اسے ہار بنا دیا وَسُمُوْفَن اور یہ بھی ہار اس کے معنی بھی ہار ہو کیا ہوتے ہیں سنپ کے وَأَقَالِيلَ یا تاج بنا دیا ایک لیل بنا دیا لیکن زبرجد تو پہلے سے موجود تھا یاقوت پہلے سے موجود تھا اس کا کام کیا تھا جوڑونا اور تناسب پیدا کرنا ایسے ہی انسان کوئی چیز اختران نہیں کرتا پہلے سے چیز موجود ہوتی ہے ان میں ترتیب تناسب کرتا ہے کہنے کا مطلب یہ لیکن اس کا یہی کمال ہے وَوَبَعَا كُلَّ فَصِّن مَوْضِعَهُ اس نے ہر نگینے کو ہر موتی کو صحیح مقام پر رکھا وَجَمْعَا إِلَىٰ كُلِّ لَوْنٍ شِبْحَهُ اور ہر رنگ کو اس کے مناسب رنگ کے ساتھ جوڑا وَمَا يَزِيدُهُ بِذَالِكَ حُسْنًا جس کے ذریعے سے وہ اس کے اندر حسن پیدا کر سکے پہلے سے زبرجد موجود ہے پھر اس کے ساتھ ایک چیز جو اس کے مناسب وہ جڑ گئی اب دونوں نے مل کر کے ایک نیا حسن پیدا کیا مَا یہ مَسْدَرِيَا یا الَّذِي مُوْسُلَ وَالَّذِي يَزِيدُ ہوئیے چیز اس کے اندر حسن پیدا کر دے گی مَا نافیہ نہیں بس اسی کام کے ذریعے اسی مہارت کے ذریعے اس کو سانع کہا گیا کاریگر استاذ رفیق ماہر اور اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی قَسَاغَتِ الزَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جیسے سُنار ہوتے ہیں سونے اور چاندی سے زیور بنانے والے سَنَعُوا مِنْهَا چاندی سونا پہلے سے موجود ہے اس سے انہوں نے بنایا مَا يُعُجِبُ النَّاس جو لوگوں کو پسند آئے گا لوگوں کو خوش کرے گا مِنَ الْحُلِيِّ زِیورَات وَالْآنِيَ بَرْتَن لیکن بس ان کا کام کیا ڈھالنا ہے چاندی موجود ہے سونا موجود ہے وَالْكَ النَّحْلِ ایسے ہی عالم وردیب کی حیثیت کیا ہے بس اس نے جوڑتا گیا جوڑتا گیا علم سے علم جوڑتا گیا علم سے جوڑتا گیا اب اسی میں اس کا حسن ہے کہ اس کے اندر کسا ربط پیدا کرے کسا تناسب آئے کہ ایک نئی چیز سامنے آ جائے پنحل اس کی حیثیت اس مکھی سے زیادہ نہیں ہے شہد کی مکھی وَجَدَتْ سَمَرَاتٍ جس نے کہ پھل پھول پائے اخرجہ اللہ طیبتا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے پاکیزہ ہیں وَسَلَكَتْ سُبُولًا اس نے راستے چلے جو اللہ تعالیٰ نے ہموار کر دیئے ذلولا اس کے لئے سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تیار کر رکھا لیکن اس نے کیا کیا راستوں پر چل کر پھل کا جوس لیا دوسرے پھل کا لیا سب کو ایک جگہ جمع کیا فَسَارَ ذَلِكَ الشِّفَاءً وَطَعَامًا یہ چیز کیا بن گئی باعث شفا بن گئی شربتِ عَسَلِ مُصَفَّا بن گیا اور بہترین غزہ بن گئی وَشَرَابًا شربت بن گیا پھر منصوباً الیہا جو اسی کی طرف منصوب ہوگا کہ یہ شہد کی مکھی نے تیار کیا ہے لیکن کہیں لائی نہیں ہے اللہ نے ساری چیزیں بنائی تھی بس ان میں اپنا عمل کر دیا ایسے ہی انسان اپنا عمل کر کے ایک چیز بناتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے کر دیا یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی مَذْكُورًا بِهِ اَمْرُهَا اسی شہد سے پھر اس کی شہرت ہوتی ہے وَسَنْعَتُهَا اس کی مہارت کا چرچہ ہوتا ہے میں پہلے یہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی تھی جب سالے سا رابعہ میں تھے تب ہم نے دیکھی تھی اب لیکن سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ درسیات بھی آپ دوبارہ پڑھا کیجئے بعد میں سمجھ میں آ جاتی ہے فَمَنْ جَرَا اسی کی تشریف پھر آگے کریں فَمَنْ جَرَا عَلَىٰ لِسَانِهِ كَلَامٌ يَسْتَحْسِنُونَ اَوْ يُسْتَحْسَنُونَ تو اگر کسی کی زبان سے کوئی کلام اور کوئی علم اور کوئی عدب جاری ہو رہا ہے جس سے وہ خود خوش ہے کہ بہت اچھا کلام میں نے کہہ دیا بہت اچھی بات کہہ دیا اس کو پسند کر رہے ہیں دوسرے لوگ فَلَا يُعْجَبَنَّا تو وہ غرور نہ کرے اعجاب المخترع المبتدع خالق اور نئے سرے سے اخترا کرنے والے کی طریقے سے نہ سمجھیں اپنے آپ کو یہ غرہ نہ ہو کہ میں اس کا خالق اور میں اس کا مبدع ہوں یہ اس کے اندر یہ تعجب اور یہ رائے نہیں آنا چاہیے فَإِنَّهُ إِنَّ مَجْتَنَا هُو اس نے تو بس انتخاب اور اختیار کیا ہے کما وصفنا جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے مثالوں سے ہم نے بتایا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَا مَنْ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَمَنْ حَسُنَا خَلْقُهُ وَمَنْ کَمُلَ صَنْعُهُ وَمَنْ أَوْدَعَ فِي الْعَقْلِ غَرِيزَةً وَمَنْ جَعَلَ لِسِقَالِ هَذِهِ الْغَرِيزَةِ وَسِيلَةً وَسَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِي اجْمَعِينَ